اسلام علیکم تو جی ہم نے مرچے لے نہیں ہے آج ہم بتائیں آپ کو مرچے بنانے کا طریقہ اب ہمیں ایک مرچ لیں گے اور اس کے اندر چوری سے کٹ لگائیں گے اب ہم چوری سے کٹ لگا لیں گے اور اسے دیکھیں یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھی طریقے سے کٹ لگا لیا اسی طرح ہم ساری مرچوں کو کریں گے چلیں اب ہم نے یہ کر لیا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ زیرہ ایک چمچ حردنی اور ایک چمچ چاٹ مسالہ اور یہ ہماری مرچے جو ہم نے کٹ لگائی تھی اب ہمیں ان سب مسالوں کو ایک دوری میں کر لیں گے سارے مسالے کو مکس کر لیں گے اب ہم نے زیرہ دال دیا یہ چار مسالہ دال دیا اور یہ نمک نمک یہ دیکھیں اب ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر یہ نمک بھی ہمارا اس کے اندر ڈال چکا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک نیمو بھی دالیں گی چلیں گے ہم اس میں اب نیمو دالتے ہیں لیمو کے بیچ جو غلطی سے مجھ سے ڈر گئے تھے آپ یہ کیا کتے نکال دیئے گا اس کے لیمو کے بیچ لیکن اگر چلے بھی جائیں تو کوئی مستہ نہیں ہے ویسے میں نے بعد میں نکال لیے تھے اب ہم نے اس میں لیمو دال لیا ہے اب ہم اس کو لیمو دال کے مکس کریں گے اس پوری کو اچھی طریقے سے تاکہ ہمارا مسالہ بلینڈ ہو جائے اور جب یہ مچوں میں جائے تو زائے کے طار مسہ تار سا یہ بنے اب ہم نے یہ کر دیا ہے ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے جب تک اس کا پورا مسالہ بڑھانی ہو جاتا اور اس کے جو گھٹلیاں بنتی ہیں وہ بھی ٹھیک کر لیں اب اس کے بعد یہ مسالہ اچھی طریقے سے ہو گیا ہے اب ہم اس مسالے کے مرچوں کے اندر بھریں گے یہ رہی ہماری مرچیں ہیں اب ہم اس مرچوں میں بھریں گے مسالے کو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ مرچوں بھر لی ہے مسالے بھر لیا ہے مرچوں کے اندر یہ دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے بنایا ہے کہ کھانے بارے کو بھی مزا آجائے یہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے ہم نے بڑی ہیں یہ تقریباً مرچیں بیس پندرہ سے بیس مرچوں ہوں گی جب ہم اسے کھائیں گے تل کے تو بہت مزا آئے گا